ان کے روزے رکھنا پھر آپ نے خود آگے فرمائے انشیتا انباتو کا بے ابواب الجنہ اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں جنت کے دروازے بتا دوں کہا اجل یا رسول اللہ ضرور بتاں یا رسول اللہ تو میرے نبی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصوم جنہ نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھالیں وصدقت تکفر الخطیہ زکاة کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے وقیام الرجل فی جو فی اللیل اتغاء وجہ اللہ فر نمازیں تو ہیں ہی ہیں رات کو بھی اٹھ جایا کرنا کچھ پڑھ لیا کرنا کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا فرام نے فرمایا انشیتا انباتو کا براسل عمر وہ عمود ہی وہ ذروت سنا میں ہی اگر تُو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چھوٹی بتاؤں کہا جی یا رسول اللہ جی رسول اللہ تو اب نے فرمایا اما راسل عمر فالایمان اما راسل عمر فالایمان بنیاد بنیاد ایمان ہے اس کا ستون نماز ہے اس کی چھوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے پھر آپ نے فرمایا انشیتا انباتو کا بے میلا کے ذالک کلے اب اگر تُو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں اور لفظ کیا استعمال کیا ہے اگر تُو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں سارے دین کا ملاق بتاؤں ملاق ملک سے مالک سے بادشاہ سے بادشاہ کیوں فرمایا ہے خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا خزانے تیرے رعایت تیری اے معاہد یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تُو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تُو بادشاہ ہے سارا دین تیرا سارے عوامر تیرے تابع ہو جائیں ہر شئے فورا دین تیرے لئے آسان ہو جائے گا تو اتنے میں دو آدمی تیج سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشہول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے تو میں نے جلدی سے فرمایا وَمَا هُوَا يَا رَسُولَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وہ سارے دین کا بادشاہ سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے تو مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا آپ نے زبان نکالیا دیکھ رہو بھائی آپ نے زبان نکالیا کماز یہ 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 سارے دین کا بادشاہ ہے یہ سارے دین کا بادشاہ ہے اسے قابو میں کر سارے دین تیری رعایہ بن جائے گا اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارے دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو حضرتِ ماز نے کہا یا رسول اللہ اَنُوَا خُضُ بِمَا نَقُولُ کیا زبان کے بول پر پکڑ جائیں گے تو میرے نبی نے کہا سیکی لتکا امو کا یابن جبل جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا وَهَلْ يَقُبُ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ عَلَى مَنَاخِرِ وَجُوْهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ عَلْسَنَةِهِمْ ماز تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بدزبانی ہوگا بدزبانی ہوگا بدزبانی غیبت اور گالی اور تنقید اور تنز اور تبصرے ننانوے خیر دیکھیں ایک برائی دیکھیں ننانوے کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اشالنا شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کا مزاج ہے ننانوے عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو ننانوے پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گنگاتے پھرو آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ہماری جماعت گر توبہ ٹیک تھیں سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں تو جو وہاں کا کمونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے تانے ملنے شروع ہوئے کہ ایک دن میں زہر کی ناماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا میں نے وضو کر کے کونیاں دھو کر مسجد کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑھی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسجد جوارہ آئے تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا مسہ نہیں کیا اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تمہیں مسجد میں نہیں دیکھے گا ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے ایک مال کا تکبر ہے ایک علم کا تکبر ہے ایک دھندولت کا تکبر ہے ایک اپنے عمل کا تکبر ہے سنو مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز عیسیٰ علیہ السلام تشریف رہے جا رہے تھے ایک ڈاکو کی نظر پڑی چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہا یا اللہ میری توبہ اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب صحابی ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دورم کے لحاظ سے ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ یہ یوں آئے تو یہ حواری رسول ہے حواری اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا وَنَنْسَارِ عِلَى اللَّهِ قَالِ الْحَوَارِيُونِ نَحْنُوا اَنْسَارُ اللَّهِ جن کے قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے ہم؟ سمجھو ہم؟ وڈہ آیا نیک پاک یہ مقلب تھا کہ تو کدھر مو اٹھا کے آگیا ہے تو تو کاتل ڈاکو بدکار شرابی تو کیا کر رہا ہے؟ ہم؟ صرف ہم؟ کوئی جملہ نہیں آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں اور نے کہا ہم؟ تو ایک دم جبریل آیا یا رسول یا نبی اللہ یا روح اللہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیئے اور یا روح اللہ ایک آپ کا حواری چل رہا ہے اسے اللہ کا پیغام آیا ہے تو اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے تو ٹھیکے دار ہے میرے بندے کا تو کون ہے ہوں کرنے والا دین تو کہتا ہے ناشنے والی سے بھی نفرت نہ کرو یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں یہ مولوی یہ کرتے ہیں یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں یہ حاجی یہ کرتے ہیں یہ نمازی یہ کرتے ہیں کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تُو کیا کرتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغِ زندگی کبھی اندر بھی تو دیکھا کر جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے وہ اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی نے کہا مار یہ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے اسے قابو میں رکھ ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت تیری دنیا سلامت تیری جنت کے راستے آسان گھر ٹوٹ گئے خاندان بکھر گئے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا میاں بی بی میں نفرت کی آگ بڑک اٹھیں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرہ ہو گئے ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے یہ وہ زہر ہے جو ہڑیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے تلوار کا زخم بھرتا ہے زبان کا زخم بھرتا نہیں اخلاق مٹ چکے ہیں یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناو نبوت والے اخلاق دور زبان خزمุ ہے اور دو بھرتا ہی جو ہی مہین موسیقی